پردہ عورت نظر نہ آئے مجھے ایک یہ نہ نظر آئے تین دن کے اندر ان کو تین دن دیئے گئے سالی علیہ السلام کی قومت وہ نہیں سیدھے ہوئے تین دن کے اندر تین دن کے بعد قَذَّفَ ثَمُودُ عَادٌ بِالْقَارِعَاءِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُبْلِكُ بِالْطَابِعَاءِ وہ ایک چیخ سے حلا کی گئی قومت سمود تین دن دیئے گئے ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں بسا کیونکہ ہم امتِ محمدیہ ہیں ہمارے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچھڑے کو سجدہ کیا اس کے بعد بڑے روئے چالیس دن روتے رہے ہمیں معاف کر دو معاف کر دو پھر آخر اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں لیکن تمہاری معافی اس طرح قبول ہوگی کہ جس جس نے بچھڑے کو سجدہ کیا اس کی گردن اتاری جائے گی تو معاف ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے یا اللہ تو ایسے ہی معاف کر دے کہا نہیں یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں یہ معاملہ محمدِ مصطفیٰ کی امت کے ساتھ ہے کہ وہ جب گناہ کر کے معافی مانگیں گے ہم ان کو معاف کر دیں اس امت کے ساتھ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم پر ہلکے ہلکے عذاب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں بڑے عذاب آتے ہیں ہم تمہارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور بھیجیں گے تمہاری نافرمانیوں پر تاکہ تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیں اللہ کے نبی نے عرافہ سے واپسی میں دعائیں کی تھی چار دعائیں کی تھی پہلی دعا یا اللہ میری امت اس طرح نہ ختم کر دی جائے جس طرح پچھلی امتیں ختم کی کہیں تھی نافرمانیوں پر آپ کو تو پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں نافرمانیوں ہوں گیا دعا قبول ہو گئی دوسری ان پر کوئی ایسا ظالم باکشاہ نہ مسلط ہو جو ان کو قتل کر دے یہ بھی قبول ہو گئی تیسری دعا مانگی میری امت کے ظالموں کو معاف کر دی یہ قبول نہیں ہوئی یہ مزدلفہ میں جا کر قبول ہوئی آپ نے فرمایا اللہ رب العزہ فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیں گے اور مظلوم کو اپنی طرف سے دے دیں گے چوتھی دعا نہیں قبول ہوئی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو تو اللہ رب العزہ نے فرمایا یہ جنت اور جہنم کا معاملہ کرنے ہیں ہم نے آپ کی امت کے لیے اس لیے یہ اختلاف باقی رہے گا اختلاف کی اجازت ہے اختلاف کی اجازت ہے مخالفت کی اجازت نہیں آپ فلاں کے ماننے والے میں فلاں کا ماننے والا اس بات کی پہ اجازت ہے اس بات پر میں آپ کا دشمن بن جاؤں اس کی اجازت پہ لا الہ الا اللہ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا وہ نظر آتا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا نبینا کو جا کے بولو آنکھ دیکھتی ہے وہ کیا کہے گا نہیں بھائی آنکھ تو میرے پاس دیئے آنکھ نہیں دیکھتی اس میں اللہ کا عمر ہے جو تمہارے لیے ہے کہ دیکھو میرے لیے ہے کہ نہ دیکھو جو بول نہیں سکتا اس کو جا کے بولو زبان بولتی ہے وہ کہے گا نہیں آپ کو اشارے سے سمجھائے گا زبان نہیں بولتی آہ میرے پاس بھی ہے بولتی تو بھینس کی اتنی لمبی بولتی زبان نہیں بولتی اس میں اللہ کا عمر ہے جو تمہارے لیے ہے کہ تم بولو میرے لیے ہے کہ میں نہیں بولو جو سن نہیں سکتا اس کو بولو کام سنتے ہیں وہ کہے گا بے وکوف کام نہیں سنتے جو پاگل ہے اس کو بولو دماغ سوچتا ہے ارے وہ کہے گا تو تو مجھ سے بڑا پاگل ہے دماغ ہی اگر سوچتا تو دماغ تو میرے پاس بھی ہے میرے لیے صحیح سوچنے کا عمر نکال دیا تو میں پاگل خانے میں تو صحیح سوچنے کی عمر کے ساتھ ہے تو تو اپنی گھر پر ہے اسی طرح جسم کے اندر تو نظر سمجھ میں آگئی بات آنکھ نہیں دیکھتی ہے اسی طرح میں نے یہ بھی سمجھانا ہے مال سے کچھ نہیں ہوگا یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے حکومت سے نہیں ہوگا طاقت سے نہیں ہوگا کریں گے تو کون کریں گے اللہ کریں گے یہ سمجھانی ہے مرنے سے اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی مرتے ہی حساب ہوگا نیچے جیسی قبر میں جائیں گے من کر نکیر آ جائیں گے من ربک تیرا رب کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بجلیاں ہوں گی ان کی آواز بادلوں کی کڑک کی طرح ہوں گی لمبے لمبے بال ہوں گے دونوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے جیسی آئیں گے مردے کو بٹھا دیا جائے گا وہ روح واپس لٹا دی جاتی ہے وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے یوں بیٹھ جاتا ہے یہ حصہ اس کا ڈیٹ رہتا ہے یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے ابھی اس کو لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی جیلی ہوتی ہے واپس جا رہے ہیں کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتی ہیں پوچھتے ہیں من رب تیرا رب کون ہے رب کس کو کہتے ہیں جس سے پلنے کی امید ہو رب کس کو کہتے ہیں جس سے پلنے کی امید ہو اب میں پیسے سے پلا ہوں یا اللہ سے پلا ہوں یہ تو یہ دل جانتا ہے یہ کون جانتا ہے یہ جل جانتا ہے زبان پہ تو کفر لگا دی جائے گی یہ بول نہیں سکے گی یہ دل بولے گا اب اندر اگر اس کو اپنی دکان سے ہونے کا یقین ہوگا تو کہے گا اگر میں نے یہاں بولا دکان سے پلتا ہوں تو بڑا ماریں گے یہ میں کہہ دیتا ہوں وہی جو دنیا میں کہتا تھا لا عدری مجھے نہیں پتا وہ کہہ دے گا مجھے نہیں پتا لا عدری آسمان سے ایک آواز آئے کہ کھ بھٹا جھوٹ بول رہا ہے پھر دوسرا سوال ہو ما دینو تیرا دین کون سا ہے کس منڈیٹ کو سامنے رکھ کے کیا میرے نبی کے حلال کو حلال سمجھا ان کے حرام کو حرام سمجھا کیا میرے نبی کی بتائی ہوئی پاکی کو پاکی اور نا پاکی کو نا پاکی سمجھا کیا چلے اس پر ما دینو تیرا دین کون سا ہے اب وہ تو اپنے سسٹم پر چلا ہوگا وہ کہہ گا اگر میں نے اس وقت کچھ بھی نہ بول اس کا نام لے دیا تو بڑی مار پڑے گی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اسلام تو ہو گئے نہیں اندر زبان تو بول نہیں سکے گی کہہ دیکھا لا عدری میں نہیں جانتا اوپر سے آواز آئے گی کدددتا سب جانتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شد مبارک دکھائی جائے گی ماہ حاضر رجل یہ صاحب کون ہیں اب جس نے ان کی زندگی کو میں کامیابی سمجھی ہوگی جنہوں نے ان کو اپنا مربی سمجھا ہوگا جنہوں نے ان کو اپنا رہنما سمجھا ہوگا جنہوں نے ان کی پوری کی پوری زندگی کو سامنے رکھا ہوگا وہ کہے گا یہ تم میرے نبی ہیں ورنہ کیا کہے گا لا عدری میں نہیں جانتا آسمان سے آواز آئے گی کدددتا جھوٹ بود رہا ہے پھر تو جو اس کے ساتھ ہوگا میں اس کے ڈیٹوز میں نہیں جانتا